بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ سمی ابراہیم صاحب کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے ہر وہ آواز جو مخالف محسوس ہوتی ہے ہر وہ آواز جس میں تنقید نظر آتی ہے پی ڈی ایم کی حکومت اس کو اٹھا لیتی ہے نہ جانے ابھی کتنے لوگوں کو اٹھا جائے گا شہر اقتدار میں یہ سپیکولیشنز گردش کرتی رہتی ہیں کہ جی پندرہ لوگوں کی فیرس پناہ رکھی ہے 35 یوٹیوبرز کی فیرس بنا رکھی ہے کہ جی کل ملا کے کوئی ستر آوازیں ایسی ہیں جو مخالف آوازیں ان کی فیرستیں بنا رکھی ہیں نہ جانے ابھی کس کس کو اٹھایا جائے گا ڈیالا میں بند کیا جائے گا نہ جانے اس میں کتنے مرد ہیں کتنی خواتین ہیں اور نہ جانے تنقید کرنا جو ہے وہ کب سے جرم بن گیا ہے کیونکہ اگر تو کسی کی فیک خبر ہے تو پھر تو آپ اس کے اوپر ایف آئی اے کا مقدمہ بنائے ہیں جو بھی اس پر ریلیونٹ جو کیس بنتا ہے وہ بنائے لیکن محض تنقید کی بنیاد پر صاحفیوں کو اٹھایا جانا اب تو اس کی لئے الفاظ بھی ہمیں نہیں ملتے کہ اس کی مضمت کریں اس پر افسوس کا اظہار کریں کیا کریں بہرحال ایک ایک کر کے اٹھایا جا رہا ہے اب جو ہے وہ سم ابراہیم صاحب کو اٹھا لیا گیا جو کہ بہت ہی تشویشناک بات ہے اور بڑی افسوسناک بات ہے بہرحال اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت پاکستان میں جنرلزم کر رہے ہیں ان کو حوصلہ دے حمد دے اور ڈٹے رہنے کی توفیق دے کیا کہا جا سکتا ہے اچھا جی اب دیکھئے فواد چوزی صاحب چلے گئے آج پہلے تو فواد چوزی صاحب چلے گئے پہلے فواد چوزی صاحب کا جانا یہ صرف اناؤنسمنٹ باقی تھی جہاں تو وہ جھکے تھے جہاں تو وہ پہلے سے چھکے تھے اعلان ہونا باقی تھا کیونکہ جس دن ان کی اسلامباد میں ویڈیو آئی تھی کہ وہ اسلامباد سے نکلے ان کو گرفتار کیا جانا لگا پھر وہ بھاگ کے اندر چلے گئے پھر سارا دن اندر بیٹھے رہے پھر باہر آئے تو انہوں نے آکر مختصر پریس کانفرس کی میڈیا ٹاک کی اور مختصر میڈیا ٹاک کرنے کے بعد وہ گھر چلے گئے اس سے پہلے ان کو گھر نہیں جانے دیا جا رہا تھا اور اس میں دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے یعنی عمران خان ہے ان کے موقف سے ان کا لبے لباب یہ تھا کہ ان کے موقف سے وہ اتفاق نہیں کرتے اور جس طرح عمران خان نے ڈھکے چھپے الفاظ میں مضمت کیا میں کھل کے مضمت کر رہا ہوں یہ فواد چودی صاحب کا بڑا کلیر میسج تھا اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اس کے بعد انہوں نے تحریک انصاف کے لئے کوئی بات نہیں کی اس کے بعد اگر ان کی ٹویٹر ٹائم لائن دیکھیں تو ان کی ٹویٹر ٹائم لائن ہمیں بتاتی ہے کہ وہ صرف اپنے ذاتی کیسز کی بات کر رہے تھے وہ اپنے ہلکے میں چلنے والی جو اپ ڈیٹس ہیں اس کو ری ٹویٹ کر رہے تھے وہ اپنے سے متعلق کوئی خبریں ٹی وی پر کوئی کہیں پر چل رہی تھے تو اس کو ری ٹویٹ کر رہے تھے تو اس سے زیادہ وہ بڑھ کے کچھ نہیں کہہ رہے تھے نہ عمران خان کے حق میں نہ تحریک انصاف کے حق میں نہ عمران خان ان کے بارے میں بول رہے تھے نہ یہ عمران خان کے بارے میں بول رہے تھے اور ان کی وائف جو ہیں انہوں نے تو عمران خان نے تو ٹویٹ بھی کی شکوہ بھری ٹویٹ بھی کی کہ عمران خان نے فواد چوزی کا نام نہیں لیا تو یہ ساری چیزیں بتا رہی تھیں کہ فواد چوزی نے فیصلہ تو کر لیا ہے لیکن اب وہ کیا کریں گے آگے یہ سوال اور کب اعلان کریں گے یہ سوال باقی تھا کر لیں جو انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ میں عمران خان سے راہیں جدا کر رہا ہوں تو انہوں نے اپنی راہیں عمران خان سے جدا کر لیں اور اگلے سیاسی اپنی پلاننگ کا اعلان نہیں کیا اب وہ کہاں جائیں گے اب جب وہ پیپلز پارٹی میں جائیں گے تو لوگ بلاول کے بارے میں اور زدارے صاحب کے بارے میں جو ان کے بیانات ہیں وہ نکال نکال کے جلائیں گے یعنی فواد زوجی صاحب کے لیے اتنا آسان نہیں ہے اور اگر وہ کوئی آزاد حیثت میں الیکشن لڑتے ہیں تو ان کا جیتنا ممکن نہیں ہے مطلب ہلکوں کی ڈائنامیکس کو دیکھیں تو بڑا مشکل ہے کہ آزاد حیثت میں چودر نصار صاحب نہیں جیت سکتا ہے پچھلی مرتبہ تو مجھے نہیں پتا کہ فواد چودر صاحب کیا کریں گے لیکن فواد چودر صاحب کے لیے مجھے آگے چیزیں کو اتنی آسان نظر نہیں آ رہی اور پھر ان پر کرٹیسزم بھی اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہ پہلے ایک پارٹی میں تھے پھر وہ دوسری پارٹی میں تھے پھر وہ تیسری پارٹی میں آ گئے تو فواد چودر صاحب پر کرٹیسزم بھی آج یہی ہو رہا ہے کہ یہ تو انہوں نے جو ہے وہ فوراً مشکل وقت پر چھوڑ کے چلے گئے لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا جو فیض حسن شہان نے کیا یعنی اپنے شکویں نہیں رکھے کہ جی مجھے ٹکٹ نہیں ملا میں امپئے لڑنا چاہتا تھا میں وزیراعالہ کا خواہش بند تھا مجھے سب چیزیں نہیں ہوئیں یہ شکویں انہوں نے نہیں کیے لیکن شاید دل کے کسی کونے میں یہ شکویں ان کے موجود ہوں گے اور فواد چودر صاحب آج جب چھوڑ کے گئے ہیں تحریک انصاف کو تو سیاسی طور پر ان کے لیے آئندہ مشکلات نظر آ رہی ہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں کچھ ہوتے ہیں الیکٹیبلز وہ آزاد لڑیں وہ نون سے لڑیں وہ پی ٹی آئی سے لڑیں وہ پیپلز پارٹی سے لڑیں وہ دیکھتے ہیں کہ جس پارٹی نے حکومت دنانی اس پارٹی میں سے لڑتے ہیں وہ ہوتے ہیں الیکٹیبلز اور حلقے کے لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ان کے والد صاحب کے زمانے سے چل رہا ہے اور یہ الیکٹیبل ہیں اور اسی لیے کئی لوگ جو ہیں جب فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ کون سے پارٹی حکومت بنائے گی تو وہ آزاد لڑ لیتے ہیں تاکہ آزاد لڑنے کے بعد وہ اس پارٹی میں چلے جائیں جو حکومت بنا رہی ہے تو فواد چودر صاحب ان سے مختلف ہیں ذرا ان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملا تھا تو یہ جیتے تھے اور اگر ٹکٹ موجود نہیں رہے گا نون لیگ میں یہ جا نہیں سکتے پی بلز پارٹی کے حالات نہیں ہیں یہاں پر یہاں ان کے حلقے میں اور پنجاب میں سرل پنجاب میں تو فواد چودر صاحب کے لیے بڑی مشکلات ہیں اور ابھی ان کو شاید اور کریٹسزم بھی پی ٹی آئی کے جو نظریاتی برکرز ہیں ان کے طرف سے اور کریٹسزم بھی شاید ان کو سہنا پڑے اصد عمر صاحب نے ذرا احتیاط کے ساتھ صاحب کا معلی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں پارٹی کے ساتھ جھڑ رہا ہوں لیکن ان نے یہ بھی نہیں کہا کیا پارٹی چھوڑ رہا ہوں آچھا بار بار اسے سوال کیا گیا کہ آپ کیا پی ٹی آئی میں ہیں یا نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے عوضے چھوڑ دیا ہیں رکنیت چھوڑ دی ہے شکرٹری جرنرشپ چھوڑ دی ہے پھر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس سوال کا جواب دے تو دیا ہے تو بار بار اپنی پریس کونفرس میں کلیرلی وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں پی ٹی اے کے ساتھ کلیرلی نہیں کہا انہیں لیکن انہیں کلیرلی یہ بھی نہیں کہا کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی اصد عمر صاحب جو ہیں وہ اتنے ہی بتانا چاہتے تھے اور باقی کا فیصلہ انہیں ابھی آگے جا کر حالات دیکھ کر کرنا ہے تو اصد عمر صاحب نے کچھ حضت تو اپنی بچا لی یہ کہہ کر کہ میں پارٹی کہ میں جو ہے وہ صرف سیکٹری جنرلشپ چھوڑ رہا ہوں اور اپنی کورٹ کمیٹی کے میمبرشپ چھوڑ رہا ہوں لیکن اسی لیے سوشل میڈیا پر اس وقت یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بھائی وہ پارٹی میں ہیں یہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ ضرور کہا ہے اصد عمر صاحب نے کہ میں جب پارٹی میں اس طرح سے تھا عوضوں پر تھا قیادت کر رہا تھا تو میں کھل کے بعد نہیں کر سکتا تب کھل کے بعد کر سکوں گا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی تحریکین صاحب پر جو ہے وہ تنقید بھی کر سکیں گے لیکن اب اس سارے سنیریو کو ذرا آپ ملا کریں اصد عمر صاحب کی جو پریس کانفس ہے اور شاہ محمد قریشی صاحب کا ابھی تک نہ جانا اس سے مجھے ایک اور چیز سمجھاتی ہے اب یہ میرا انیلیسز ہے کل کو غلط بھی ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن میرا انیلیسز یہ ہے کہ تحریکین صاحب کو ختم نہیں کیا جائے گا کیوں دیکھیں پارٹیاں ختم نہیں کی جاتی ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو کہ پارٹیاں بناتی ہے پارٹیاں توڑتی ہے اس کی ایک سٹریٹیجی رہی ہے وہ پارٹی ختم نہیں کرتے پارٹی کو صرف کمزور کرتے ہیں کیوں دیکھیں فرض کریں آج پی ٹی اے ختم کر دیں کل پہلے پیپلز پارٹی پہ وقت آیا تھا پیپلز پارٹی ختم کر دی ہوتی تو جب آپ پارٹیاں ختم کرتے ہیں تو پہ دوسری پارٹی جو ہے وہ خدا بن کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے سر پر چٹ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں ہی ہوں اب میرے علاوہ تو تمہارے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے عمران خان بھی یہ سمجھ دیتے تھے ویسے عمران خان بھی سمجھ دیتے تھے کہ جنرل باجوا اور اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اس حد تک کر دی ہے تو اب ان کے پاس تو کوئی میرے علاوہ تو کوئی چوئیس ہی نہیں بچی ہوئی ہے تو اگر اس وقت انہوں نے نواز شریف کو بالکل کرنش کر دیا ہوتا نون لیگ کو تو آج عمران خان کا توڑ تو نہ ملتا اور آج اگر عمران خان کی پارٹی کو بالکل کرنش کر دیا جائے گا تو کل نون لیگ کا توڑ کانسل آئیں گے تو اس لیے پارٹیاں کرنش نہیں کی جاتی ہیں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے قبریں خودبائی جاتی ہیں نون لیگ سے قبر خودبا لی پی ٹی آئی کی بعد میں ضرورت پڑی تو اسی نون لیگ کو اٹھا کے اسی قبر میں ڈال دیا اب پی ٹی آئی سے قبر خودبا لی نون لیگ کی ضرورت پڑی تو پھر اسی قبر میں اس کو پی ٹی آئی کو ڈال دیا تو یہ ہوتا ہے اس لیے مجھے یہ نہیں لگتا کہ پابندی لگا دی جائے گی یا پارٹی ہی ختم کر دی جائے گی آج کی تاریخ تک تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پارٹی ختم نہیں کی جائے گی اس کو صرف کمزور کرنا مقصد ہے اور آپ دیکھیں اگر ایک ایسی پارٹی ہے پی ٹی آئی فرض کریں ایک ایسی پی ٹی آئی ہے جس میں عمران خان نہیں ہے تو پھر اگر وہ سادہ اکثریہ سے حکومت بنا بھی لے اور شاہ محمود قریشی یا کوئی بھی شخص اس پارٹی کا سبراؤ بن جائے اور وزیراعظم بھی بن جائے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے مطابق چل نہیں ہو تو کیا فرق پڑتا اس کا نام تحریک انصاف ہے یا تحریک عدالت ہے یا کوئی نام رکھ دے اس وقت مسئلہ عمران خان سے ہے عمران خان کو اگر آؤٹ کر دیا جاتا ہے ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جیسے نواز شیف چھوڑ کے چلے گئے تھے اور ان کی سے نہیں رہتی پارٹی کے اوپر کمانڈ کنٹرول نہیں رہتی نواز شیف کی تو پھر کنٹرول رہی کیونکہ نواز شیف کی فیملی میمبرز ہی تھے یہاں پر بھائی تھے بچے ہیں بیٹی ہیں لیکن عمران خان کا تو یہ سسٹم نہیں ہے پارٹیاں تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ سارے کے سارے لوگ تبدیل نہیں ہوں گے پارٹی میں کچھ لوگ چھوڑ بھی دیا جائیں گے تاکہ عمران خان کو جب مائنس کیا جائے تو پھر وہ پارٹی کی کمانڈ سمالیں اور کوئی پچیس تیس پہنتیس چالے سیٹوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں موجود رہیں اور کل کو اگر ان کو بڑا کرنا پڑے تو بڑا بھی کر دیا جائے اور اگر آج بھی عوام ان کو ووٹ دے دیتے ہیں آپ دیکھیں نا یہ کتنا بڑا مزہدار چیز ہوگی فرض کریں آپ عمران خان صاحب کو مائنس کر دیتے ہیں عمران خان ہم منظر پہ نہیں ہے اور پارٹی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی جیسے کہ یہ ستخواہش ہے کہ ملک چھوڑ جائیں یا بلکل ان کے پاس ہوتا نہ رہے یا وہ چیئرمنشپ سے اٹھا دیا جائے یہ بھی کیسے چلنے ہیں کہ جی پارٹی کی چیئرمنشپ پہ بھی نہیں جائے سکتے تو اگر کوئی اس طرح کی چیز کر دی جائے اور پارٹی یہ نعرہ لگا دیتی ہے کہ جی آپ ہمیں ووڈ دیں اور تاثر یہ دیتی ہے کہ ایمان خان کو واپس لے کر آئیں گے اور لوگ کھل کھلا کے ووڈ دے بھی دیتے ہیں تو وہ ڈیٹھ سو سٹے بھی لے بھی جاتے ہیں تو پھر کسی کو اتراز نہیں ہوگا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ان لائنز پر بھی کام ہو سکتا ہے اور دوسرا کام جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ چوکنہ ہونے کی ضرورت ہے نون لی کو اس وقت میں میں ویسے الگ سے بھی تفصیل سے بات کروں گا نون لی کو چوکنہ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ جو حالات بنا جا رہے ہیں اگر امران خان کو مائنس کیا جاتا ہے اور تحریک انصاف کو بھی مائنس کیا جاتا ہے اور کمزور ترین پارٹی بنا دیا جاتا ہے تیس پینتی سیٹوں والی تو پھر نون لی کو چوکنہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اقتدار نون لی کے پاس نہیں آرہا پھر یہ اقتدار کہیں اور جا رہا ہے آج میں نے ایک ٹویٹ کی تھی میں نے لکھا تھا تازہ خبر آئی ہے بلاول ہمارا بھائی ہے تو ان لائنز پر دیکھیں جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب میں الیکٹیبلز کافی ہیں اگر وہ اٹھا گے وہ اٹھ کے سارے پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے جاتے ہیں کچھ کے پی میں تھوڑا سا پیپلز پارٹی اٹھتی ہے سندھ میں تو پہلے ہی وہ موجود ہے تو پیپلز پارٹی اگر سمہو مینج کرتی ہے جنگیر ترین گروپ کے ساتھ کیونکہ یہ اب فواج ہو جی کہاں جائیں گے اور باقی لوگ کہاں جائیں گے اگر یہ سب مل ملا کے کوئی تیس چالیس لوگوں کا ایک گروپ جنگیر ترین گروپ بن جاتا ہے اور چالیس لوگ یہ ہوتے ہیں کوئی ستر اسی نوے پچانوے لوگ پیپلز پارٹی کے ہوتے ہیں تو مل ملا کے ایک ہنگ پارلیمنٹ کمزور سے حکومت تو بن جائے گی نا جس کا بلاول وزیراعظم ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ منصوبہ بن گیا ہے لیکن میں ابھی پوسیبلٹیز اور آپشنز میں بات کر رہا ہوں میں ہرکیز یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ تحریک انصاف کے امکرات بلکل ہی ختم ہو گئے مطلب دیکھیں نا یہ بھی ممکن ہے کہ الیکشنز ہوں اور تحریک انصاف بلے کے نشان پر جائے رکاد ہیں تو کچھ کہاں نہیں جا سکتا ابھی بھی لیکن آج کی تاریخ میں جو حالات محول بن رہا ہے اس میں نون لیک کو سب سے زیادہ حیران ہونے کی ضرورت ہے اور یہ جو ساری بات کر رہا ہوں جس میں ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں پرویز علائی صاحب ابھی تک کیوں چھوڑ کے نہیں گئے پرویز علائی کو تو پرویز علائی کی تو سراستی ساری اسٹیبلشمنٹ کے گھومتی ہے اور وہ کہنے میں جو ہے وہ شرم بھی نہیں کرتے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ان سے مشورہ کر کے چلتے ہیں آسانی جاتی ہے فیصلہ کرنے میں تو پرویز علائی کیوں کھڑے ہیں پی ٹی کے ساتھ یہ سوال ہے نا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی ختم نہیں کرنی کچھ ہاتھوں سے نکال کے کچھ اور ہاتھوں میں تھمانی ہے پی ٹی آئی تو بس اس سے زیادہ میں کھل کے کیا کہہ سکتا ہوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سمجھنی چاہیے اور سمجھ آ رہی ہوں گی کہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں اللہ تعالی پاکستان کے لئے بہتر کریں اجازہ دیجئے اللہ حافظ